آج کچھ فرملاز ہیں جو ہم نے دیکھ رہے ہیں اور جن کے میرے پاس یہاں نام بھی لکھے ہوئے ہیں ایک منٹ میں اپنے موبائل میں یہ نام نکال لوں trim ہے extra spaces کے لیے concrete ہے concatenate ہے اچھا پھر count if ہے اور product ہے some product ہے look up ہے we look up ہے large اور small ٹھیک ہے بھئی اچھا پہلے تو ایک shortcut یہاں نظر آگئی مجھے alt plus is equal to یہ shortcut کس چیز ہی کی ہے یہ sum کا shortcut ہے کیسے اگر میں ایک series بنا دیتا ہوں دس بیس مجھے اس کو plus کرنا ہے یا sum کا formula لگانا ہے کیا کرنا ہے یہ ایک range ہے تو اس کے لیے مجھے sum اور یہ range select کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے alt دبائے رکھوں اور is equal to مار دوں backspace کے ساتھ جو ہوتا ہے خود با خود sum کا formula لگاوا آ دائے گا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ نے صرف اور صرف alt اور is equal to to دبانے خود با خود ساری range select ہوئی ہم نے یہ کر دی ہے alt اور equals to دباؤ گیا ایک کلک کر دوں alt and equals to یہ دے دے گا آپ کو اس کا sum کر رنج کے اندر ہو اگر بالفرد میں اٹا دیتا ہوں alt equals to دیکھو range یہ range جب تک سیدھی چل رہی ہے تب تک یہ اس کو چلا گا اگر بیچ میں break آ گیا کوئی سل خالی ہو گیا وہاں stop کر دے گا range وہاں سے وہاں تک select ہے ہاں column wise column wise یہ automatic formula ہے چیز پر direct sum کرنے کا نیچے آتا ہوں average ہم نے دیکھا ہے min کا formula دیکھا ہے max کا formula دیکھا ہے upper case lower case یہ دیکھا ہے today time count count a count blank trim کے formula پر آ جاتا ہوں میں کس کے trim کا formula میرے پاس ہے اس کے یعنی کے formula کو start کرنے کو trim کرتا کیا ہے trim extra spaces remove کر دیتا ہے کیا کرتا ہے اب یہ دیکھو ایک لفظ لکھا ہے یہاں سے یہاں تو کتنا بڑا اس کے اندر spaces ہیں کیا ہیں space ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں extra space ختم ہو جائے یہ لکھا با جائے is a quest touni ماروں گا trim پر آوں گا trim پر آوں گا اور rent select کروں گا track it Burnt اور انٹر حلیظ ایک single space کے ساتھ وہ آپ کو conclude کر کے دے دے گا کہیں اگر زیادہ سپیسنگ کو آپ پورے سیشن کو پکڑ گیا آرام سے اس کو اس طریقے سے کر سکتے اگلا ہے کونکیٹینیٹ یوز کمبائنڈ ڈیفرنٹ سیلز دیکھو کونکیٹینیٹ کیا کرے گا یہ دیکھو الگ الگ سیلز ہے نا سارے ان کے اندر ڈیٹا لکھاو ہے کچھ مجھے جتنے سیل کمبائنڈ کرنے ایکولز ٹو لگاؤں گا اور لکھوں گا سی او این کونکیٹینیٹ یہ آگیا پھر سیل سیلک کرتا جاؤں گا کس کس کو میں نے کمبائنڈ کرنا ہے کاما جو جو سیل میں کوئی ورڈنگ لکھے یہ سیل ہے کاما یہ سیل ہے اور بریکٹ بند اور انٹر یہ ایک لائن بنا کے ان کو ایک سیل میں ایڈجس کر کے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں رینج آپ نہیں سیلک کریے کہ اگر آپ ایسے سیلک کریں گے نا ایرر دے گا ٹھیک ہے ایسے نہیں جو سیل ہو کئی پر بھی موجود سیل ہے اس کو آپ لکھ سکتے سمجھا رہی ہے بات کونکیٹینیٹ پھر ویلیو سیلک کرو ٹیکسٹ اے کاما ٹیکس بی کاما ٹیکس سی کاما یہ بھی اٹھا لوں اس کو بند کر کے انٹر مارو دیکھو یہ بھی آگیا کاؤنٹ ایف بھی سمجھ آگئی بات کلیر ہے تو یہ ایک آپ کے پاس ہے آگے آتا ہوں کاؤنٹ ایف ویل کاؤنٹ آپ پرٹیکیولر نیم یہ کیا کرتا ہے ایک پرٹیکیولر نیم کو کاؤنٹ کرے گا کہ کتنی دفعہ کوئی نام آیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ایف ٹو ایک رینج آپ کاؤنٹ ایف سیلک کی اب رینج سیلک کرو جس کے اندر سے آپ نے نام چھوز کرنا ہے میں نے کہا یہ رینج ہے پوری رینج یعنی کہ اگر ایک کولم میں پورا پورا کولم سیلک کیا اور پھر کاما اب وہ والا نام چھوز کرو وہ والا سیل جس کے اندر وہ نام لکھا ہے جس کو آپ چاہتے ہو کتنی دفعہ آیا ہے میں بولتا ہوں بل فرم نامان کتنی باہر آیا ہے جس کو سیلک کرنا چاہو نامان کتنی دفعہ ہے یہ سیلک کروں اور بریکٹ بند کروں انٹر مار دوں مجھے بتا دے گا نامان چھے دفعہ ہے آپ دیکھتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سکس نامان کتنی دفعہ ہے سکس میں چینج کر سکتا ہوں یہاں آ جاؤں اور نامان کی جگہ مجھے بتا دو عمران کتنی دفعہ ہے عمران تین دفعہ ہے سمجھا گئی بات دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کاؤنٹ لکھو گے اور اف لکھو گے کاؤنٹ اف لکھنے کے بعد بریکٹس اوپن بریکٹ کے اندر پہلی چیز آپ نے دینی ہے رینج سیلک کرنی ہے وہ کولم جس کے اندر سے آپ نام نکالنا چاہ رہے ہو رینج کوئی بھی ہو کتنی بھی بڑی رینج ہو آپ پوری رینج سیلک کرو اس رینج میں وہ نام جو چیز آپ چاہتے ہو جتنی دفعہ لکھا ہے اب نام میں بول رہا ہوں آپ جو چیز سیلک کرو گے یہ چیز جتنی دفعہ یہ وہ اس چیز کو سیلک کر لے گا وہ چیز جتنی دفعہ یہ وہ بتا دے گا آپ کو یہ چیز اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگی آپ کوئی الفہ بیٹ ہو کوئی سبجیک کا نام ہو کچھ بھی ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہو کلیر وہ دینے کے بعد دیکھو پہلا چوز کیا رینج اور اس رینج میں ریڈ گلر سے آ رہا ہے اگلی چیز آپ نے انٹر مار دیا یہ بتا دے گا کلیر کوئی مسئلہ ہے تو بوچھ لو جی حسداللہ مطبع بھی بلے بلال اوکے آگے چلو اب آتا ہے سم اف کیا سم اف ویل کاؤنٹ پرٹیکیولر نیم ویلیوز ٹھیک ہے پرٹیکیولر نیم کی ویلیو بتائے گا جیسے کہ ایک نام اٹھایا پھر آپ نے اگلا سیل پہلا کام کرنا ہے رینج سیلک کرو جہاں سے جہاں تک ہے آپ نے رینج سیلک کر دی ٹوٹل دوسرا کام بولے گا پھر آپ مجھے بتاؤ کس نام کی آپ کا ویلیو چاہیئے آپ نام سیلک کرو اور July کون سے کولم سے لینی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نومان دیا وے نومان کی کچھ ویلیو یہ نومان نومان کی کچھ ویلیو یہ نومان کے کچھ نمبر یہ نومان کے کچھ نمبر یہ گل فرد میں بولتا ہوں یہ سبجیکٹ کے نمبر ہے میں بولتاوں نومان کے ٹوٹل سبجیکٹ کے نمبر کتنے آئے ہیں ادھاء ویلیوز ٹو اور یہاں لگانا ہے میں نے فارمولا سم ایس ایو ایم سم آئی ایف ایف بریکٹ اوپن پہلی چیز پوری رینج سلیکٹ کر دو جس کے اندر نمبر اور وہ سب ہے ہو گیا سلیکٹ کاما دوسری چیز آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس رینج کو آپ چاہتے ہو ہو گیا تیسری چیز وہ نام سلیکٹ کرو جس کی آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہو میں نے کہا نومان کی کلکولیشن کرنا چاہتا ہوں بند کیا انٹر مارا ایک منٹ کیا ہم سٹیک کر دی میں اس میں سلیکٹ نیم اور دین رینج اچھا ایک منٹ نیم پہلے کرنا ہے سلیکٹ رینج بعد نہیں کرنا ہے ہمیں فارمولا میں لکھے دیا ہے پہلے رینج یہ والی رینج جس کے اندر سے آپ نے پھر نام چوز کرو کون سا نام یہ پھر کاما اب آپ وہ سل سلیکٹ کرو جس کے اندر آپ کی ویلیوز لکھی ہوئے ہیں جو آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہو نومان کے نام سے یہ لگا دو ریکٹ کلوز اچھا یہ آ رہا ہے یہاں کر کے یہاں تک سوری اور یہاں کلک کرتا ہوں نومان کی اس نے یہ ویلیو ہے نومان کے کچھ نمبر یہ ہیں نومان کے کچھ نمبر یہ ہے اس کو اس نے ان تینوں کو سم کر کے مجھے بتا دیا کیا کیا ویلیو ہے ان تینوں کا سم اور اگر میں ان تینوں کا الگ سے سم نکالوں سی ایم سم یا ٹوٹل ہی کر دوں نومان کا یہ پلس یہ پلس اور اور تو کوئی ویلیو نہیں ہے یہ یہی آئی ہے تو یہ کسی بھی بندے کی آپ کوئی بھی ویلیوز کلکولیٹ کرنے کے لیے سم اف یوز کرتے ہیں پرٹیکلر دوبارہ سے دیکھ لو سم اف کا فارمولا سم اف اس کے بعد رینج لکھنی ہے آپ نے یہ رینج لکھا ہے یہ غلطی سے یہاں لکھ دیا ہے ریج تو رینج ہے یہ آپ رینج سلیکٹ کرو کون سی رینج جس میں پورا کولم ہے پورا سلیکٹ کرو نام جس کی آپ رینج چاہتے ہو وہ اس کے بعد کون سی ویلیوز اس کی چوز کرنا چاہتے ہو وہ والا کولم یہ مارک سے یہاں ایک اور ویلیو بنا دوں میں تو وہ الگ سے اس ہوگا یہاں کوئی اور ویلیو بنا دوں وہ یہ والا کولم کر کے دے دیکھا دس اندرہ تیس ٹھیک ہے اگر یہ والے کولم پہ لگا دوں ٹھیک ہے رینج یہ والی نہیں میں پہلے رینج ساری سلیکٹ کرتا ہوں اف اگر میں بولتا ہوں یہاں سے لیتا ہوں رینج پوری یہ سلیکٹ کرتا ہوں رینج پوری مل گئی کومہ بندے کا نام کون سا نام سب سے کم آیا بھا یہاں پہ ساری برابر آیا بھا نومانی لے لیتا ہوں نومان کومہ اس بار میں ویلیو بتاؤ کس کو کلکولیٹ کرنا یہ والی ہمیں بولتا ہوں یہ والی کرنی ہے اکتیس نومان کا نام دیکھو دس یہ ہے نومان پہ بیس یہ ہے تیس اور ایک یہ رہا اکتیس ہوگا کلیر اب بات سمجھ آگے ایک اور اگزیمپل سے کلیر ہوگی یہ فارمولا لکھ لو اپنے پاک جہاں سمجھنا ہے پوچھ لو بیٹا سمجھ نہیں آئے پوچھو کلیر ہے کوئی مسئلہ ہے ہے تو پوچھ لو بیٹا کلیر آگے چلو اگلا فارمولا اف تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے سمپل اف ٹرو یا فالس کے لیے اس کے بعد اگلا ایک سیل کے اندر کوئی ویلیو گریٹر دین لیس دین ایکول ٹو کے لیے یہ آپ کو پتا ہے پھر دو سیل کو کمپیئر کرنا یہ بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے دو سیل کو کرتے ہیں اس ایکول ٹو یہ رہا کمپیئر کیسے کریں ایکول ٹو لگا کے بھی کر سکتا ہوں گریٹر دین بھی ایکول ٹو یہ اس کے بعد اف کی کنڈیشن ہم نے اچھے سے پڑھی ہوئی یہ تو میجر فارمولا آپ نے دیکھا ہے تقریبا ہر شیٹ کے اندر گھوم پھر گئی یہ آ رہا ہوتا ہے جہاں کنڈیشن لگنی اچھا پھر پروڈکٹ کا فارمولا ہے میرے پاس کیا پروڈکٹ کا فارمولا پی او ساری اس ایکولس ٹو اور پی آر او ڈیوی سیٹی پروڈکٹ پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائے آپ جس چیز جس کو ملٹیپلائے کرنا چاہتے ہیں ان سل کو ایسے سیلیک کرو بریکٹ بند کرو انٹر مارو ان کو ملٹیپلائے کر کے دے ٹھیک ہے یہ اس کا آل ریڈی ان کا ملٹیپلیکیشن اس نے الگ الگ کیا ہوئے تینوں کو الگ الگ ملٹیپلائے کر کے یہی آنسر آتا ہے سوری میں نے یہ فارمولا چھڑ دی اور یہاں پر بھی یہی آ رہا ہوں کلیر پروڈکٹ لو اور رین سیلیک کر دو جس کو ملٹیپلائے کرنا ہے سم پروڈکٹ کیا سم پروڈکٹ یہ بڑا زبردست ہے دیکھو ان دونوں کو پلس کیا ان دونوں کو ملٹیپلائے کیا یہ ویلی ی ان سب کو ملٹیپلائے کرنے سے ہر ایک کولم کے سامنے والے کو ملٹیپلائے کیا یہ آیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا یہ آیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا یہ آیا پھر ان سب کو سم کر کے چھے ہزار دو سو آیا اب یہی فارملہ سم اف سے ہو سکتا ہے کیسے آ جاتے ہیں سب سے پہلا کام مجھے چوز کرنی ہے رینج ٹھیک ہے میں رینج چوز کرتا ہوں اچھا ایک منٹ میں ایک چیز ہے سم والی رینج اور اس کی رینج الگ الگ چوز کرتا ہے کنٹرول زیٹ سم والی رینج الگ بتائیے ڈی سے پہلے آتا ہوں یہ رینج چوز کرتا ہوں جن کو ملٹیپلائی کرنا ہے ان کو ملٹیپلائی کرنا یہ رینج لے لی اب کومہ لگاؤ اب وہ رینج چوز کرو جن کو آپ نے سم کرنا ہے انٹر مارو ایک منٹ کیا مستیک کیا میں نے دونوں سیل سیلکٹ کر لیے اگر دونوں سیلکٹ اچھا میں نے ڈبل سیل سیلکٹ کیا یہ ڈی والی سیریز میں نے جو پہلے کام کیا وہ ہی میں آتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ یہ کیا ہے اس نے دی سے ڈی سی سے سی سم اینڈ پروڈی ہیں بھائی پروڈکٹ ایک منٹ میں میں کول کرتا ہوں ہائٹ Peach اور صرف ان دو پہ فارمولا لگاتا ہوں ان دو کو میں چاہتا ہوں ان دوس کو سم ہاتھ ری کو سم کریں तوری یہاں ان دونوں کو پروڈکٹ ملٹیپلائی کرے تو آنسر آئے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے تو آنسر آئے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے تو آنسر آئے اور ان سب آنسر کو کیا کرے مجھے پلس کر کے دے دے ایٹ ذا ہینڈ آنسر ray equals to sum product چوز کیا جو رینج ہے پہلی یہ پہلی رینج چوز کر دی میں نے کاما پھر دوسری رینج پر آیا دوسری رینج چوز کیا یہ کیا اب ان دو کو ملٹیپلائے کرے گا اس کو اور اس کو ملٹیپلائے پھر اس کو اور اس کو ملٹیپلائے اس کو اور اس کو ان کا انصر جو بن رہا ہے ان سب کے انصر کو پلس کرے گا اب یہی کام یہاں پر پیچھے جو فارمولا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے میں بولتا ہوں تو is request to this plus this enter پھر میں کرتا یہی فارمولا نیچے پھر is request to sum sum کے لیے is request to یا میں sorry product کرنا تھا ملٹیپلائے نہیں product تو یہاں آیا اور ان کو کر دیتا ہوں یہاں اچھا میں نے اوپر والے میں product لگایا نہیں میں نے sum کیا ان کو f2 ایک کے اندر multiplication ٹھیک ہے بھئی اور f9 select کر دیا یا یہاں آکے انٹر اور میں نے اوپر والے میں multiply کر دیا multiply یہ کرنے کے بعد اب ان سب کو کر دیتا ہوں sum ملٹیپلائے اور پھر ان سب کا sum sum if کا فارمولا میرے پاس جن range کو میں select کروں گا ان کے columns کو خود بخود ملٹیپلائے کرے گا جو answer آئے گا ان سب کے answers کو پلس کر کے دے دے گا یہی چیز یہاں لکھی ہے میں دوبارہ سے فارمولا کھول دیتا ہوں لکھ لو پہلی range دوسری range select کرو دو range ایک ساتھ اچھا اگر میں آگے اگلا ایک کام کر دیتا ہوں دیکھو کیا کرتا یہ two 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 ابھی کیا تھا یار two hundred twenty nine and two hundred thirty لے جاتا ہوں دیکھو error دے گا کیونکہ multiply کرنے کے لیے اس اگلی پوائنٹ میں اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا یہاں تک آپ اس کو solve ہو گیا بھئی sum product پتہ نہیں کیوں یہاں بہت گرمی حبس رہتی ہے بند رہتا ہے نا اور کھولو تو دھوپ پڑتی ہے سامنے ہوتی ہے باقی ٹائم یہ جگہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے ونڈوز اوپر کر دیتے ہیں اور بہت شام کے ٹائم یعنی کہ ساڑھے چار بجے پانچ بجے کے بعد اچھا ہو جاتا ہے بہت زبردست موسم کلیر بھائی کوئی مسئلہ آگے چلوں لک اپ کا فارمولا اچھا یہ لک اپ تھا is use to find particular columns value particular column کی value بتانے کے لیے اچھا یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا مجھے f2 دبایا یہ اور یہ رہا employee id سیلری معلوم کرنے کے لیے یہ معلوم کرنے کے لیے یہ معلوم کرنے کے لیے اچھا اس کے اندر کیا کرنا ہے تو کپ میں پیلٹ کرو target sell f2 دبا دوں پہلے میں سب سے پہلا کام کی ہے اس نے target sell sell target کرو e267 ٹھیک ہے جہاں پہ values اٹھائے گا جہاں سے یہ پھر arrange پوری select کرنی ہے arrange پوری ہے ٹھیک اس کے بعد اس کے اندر سے جو particular columns لیک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لگا رہے میں ایک کسی کو اڑا دیتا ہوں rank والا کاشف والا اور یہ اڑا دیتا ہوں تب سے پہلے equals to میں چاہتا ہوں اچھا اس کا output پہلے دکھا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آجائے کیا ہو رہا ہے یہ راہ میں اگر یہاں change کرتا ہوں number one triple zero five کرتا ہوں نام بھی change ہو گیا اس کا rank جو ہے وہ اس کے حساب سے ہو گیا کیا ہے one zero five پہ طلحہ نام ہے security in charge ہے اور salary کتنی ہے یہ رہی یہ چیز تینوں چیزیں change ہو گئے one by one اچھا یہ تین چاہوں میں دو چاہوں جتنے چاہوں میں اپنی مرضی سے کیا کر سکتا ہوں اچھا یہ ایک خوڑا صحیح مجھے جتنی چیزیں میں چاہوں اس کو کر سکتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں تینوں کو one by one اڑاتا ہوں اب دیکھتے ہیں تین بار formula equal to سب سے پہلے اب وہ cell select کرو جہاں پر number change کرو گے آپ تو فرق پڑے گا پہلا cell یہ رہا یہاں پہ number change کروں گا نا میں اب اس کے بعد formula تو لگایا ہے نہیں ہے l double o کے look up اور پھر اب یہ والا cell select کیا اب وہ range select کرو جس کے اندر ساری چیزیں ہیں یعنی کہ پورا table select whole table پھر column اب جس اب میں کیا جاتا ہوں یا employee name آئے تو name والے column پر جاتا ہوں name select کرتا ہوں اب جس کا role number change کروں گا صرف نام دے گا role number یہ نا one id number sorry one ہو گیا change پہلی چیز اگلا same کام ہے look up یہ والا cell جہاں پہ changing آئے گی جس کی وجہ سے یہ cell select کرو comma پورا whole table select کرو comma اب وہ چیز select کرو جو یہاں پر آنی ہے changing کی بات میں بولتا ہوں اگر یہاں پر changing ہو تو یہ آ جائے rank لکھا ہوا آئے میں اوپر سے select کرو یہ select کرنا ہے مجھے rank لے لیا اور اس کو کر دیتا ہوں یہ اور اس کا rank بتا رہا ہے مجھے id کے نام سے اچھا اگلا next step کیا ہے میرے پاس یہ salary والا equals to وہی والا کام رہن جہاں پہ changing کروانی ہے جہاں سے وہ ارے یار میں ڈیریک پوائنٹ پر آ جاتا ہوں نا یہ comma پھر مجھے وہ table choose کرنا ہے جہاں پر یہ سارا چیز ہے پھر کیا ہے یار comma اب وہ چیز select کرو جو آپ یہاں پہ render کروانا چاہتا ہوں ہمیں salary کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اب میں change کرتا ہوں one zero آ جائے گا اچھا کوئی غلط ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھولے گا بھائی یہ تو not assigned n a کا مطلب not assigned assigned ہی نہیں کیا کوئی ٹھیک ہے clear ہے جہاں تک پاس سمجھا گی formula یہ رہا آپ کے پاس طریقے کار لکھنے کا یہ رہی ہے آپ دیکھ لو target cell جہاں پہ آپ changing کروگے یہ وہ والا cell ہے whole table یا whole sheet کو select کرو پھر particular column بتاؤ جس کے اندر آپ changing چاہتے ہیں اپنے لحاظ سے اس کو لکھ لو چاہتے ہیں نے ڈی 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 رہا ہوں تو آیوں آتا ہوگا بہت زیادہ بلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے عام پروڈیکٹر سے لیکن اتنا زیادہ نہیں لیکن مصلا ہے تھوڑا اس کا ڈیفرنس ہے تھوڑا آپ کی آئیس کا ڈیفرنس ہے تو آپ کو زیادہ لگا ہے ہے تھوڑا سا ایشو ہے اس پر پتہ نہیں کیا ہے دوسرا والا دو بار لگا چکے پھر خراب ہو جاتا ہے جب لگاتے ہیں لگے خراب ہو جاتا ہے جب وہ وہ انہوں نے دو دن رکھا یوز کیا ہے لے کر آئے کمپنی والے لگایا خراب ہو گئے ہم نے بھیجا انہوں نے کہا اب ہم دو دن اپنے پاس رکھیں دو دن یوز کیا صحیح ہے آیا رات کو لگا کے چلا گیا چلا کے دیکھو چل رہا ہے صبح آئے ہم لوگ آن کیا بٹن آن ہی نہیں پھر اٹھا کے لے گیا وہ آکے بلتا ہے یار ہمارے وہاں دو دو دن تین دن دن ہم چلاتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے کلیر ہے بیٹا آگے چلیں یار ورٹیکل لک اپ بھی یہی ہے اور ہوریزنٹل لک اپ بھی یہی ہے دونوں چیزیں کیا آتا ہوں چینجنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ورٹیکل اور ہوریزنٹل میں ڈیفرنس صرف ورٹیکل اس طرح والے کولم کے لیے اور ہوریزنٹل اس طرح ورٹیکل چینجنگ کرانے کے لیے اور ایچ لک اپ ہوریزنٹل ٹیبل کے لیے جیسے یوں ایمپلائی آئی ٹیو بس دونوں میں وہی فرق ہے کام وہی ہے دونوں کا یہاں آتا ہوں اور طلح والے فارملے پہ آتا ہوں سب سے پہلا کام تارگٹ سیل چوز کرو رینچ چوز کرو اور پھر کولم نمبر ڈال دو کیا ڈال دو کولم نمبر باقی کام وہی ہے کولم نمبر میں نے کہا بھائی یہاں پہ بتا دے نام کس کولم میں نام کون کولم میں اس کے حساب سے ون ٹو کولم نمبر ٹو ہے ٹو لکھ دیا تو نام آگیا کولم کر دیتا ہوں کولم نمبر تھری ہے سیکیورٹی انچار جا گیا نمبر چار ہے کولم نمبر سیلری آگئی پانچ ہے ایرر آگیا کولم نمبر ون ہے تو وہی اکاؤنٹ آگیا ٹھیک ہے وہی کام ہے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے ٹارگٹ سیل جیسے پہلے اٹھایا تھا رینج جیسے پہلے اٹھائی تھی لیکن اس مرتبہ کولم ہم خود چوز کر رہے تھے اس بار کولم نمبر ڈال رہے ہیں کوئی مسئلہ اور کولم نمبر یہ نہیں ڈی ای ای ایف جہاں سے آپ نے سیل سیلیک کیا وہاں سے پہلا کولم ون یہ رہا ٹو یہ رہا ٹھری یہ رہا اب آپ لوگ اس در یہاں سے ہونا چاہیے نا ون نہیں جہاں سے آپ نے رینج لیے اس رینج کے اندر کولم کولم ون کون سا ہے اس رینج کا کولم نمبر ون یہ ہے کلیر ہو گیا بچا اندر مار دوں اور اچھا اس والے پہ اس نے لگایا ہوئے کولم تھری رینک میں کولم تھری یہ میرے خالے یہ آگے آ جاؤ اب ورٹیکل ہوریزنٹل لک اپ پہ آ جاؤ بھئی سیلری یہ امپلائے ایف ٹو ہوریزنٹلی سیم کام ہے رینج سیلیک کرو یہ سیلیک کرو اب ہوریزنٹل ایچ لک اپ کرو گے تو رو کے حساب سے اٹھائے گا وہ کیا کرے گا اگر ون کر دوں ایمپلائی آئی ڈی دے دے گا اگر ٹو کر دوں ون ون پہ کون ہے ٹو پہ ٹو پہ کیا پڑھ رہا ہے کولم رو پہ ہاں رو ٹو پہ نام ہے تو نام آئے گا اس بندے گا رو رو تھری پہ کیا ہے جیسی نیشن ہے تو رو تھری پہ مینجر دے گا رو فور پہ کیا ہے سیلری ہے تو سیلری دے گا بھئی یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں اب دیکھو ایچ لک اپ اپنی جگہ یہ بھی لک اپ کر دوں اس کو اب وہ پوچھے گا کون سا کولم چاہیے میں کر دیتا ہوں کولم نمبر ون کیونکہ میں نے یہاں پہ کیا لکھا یہ کولم نمبر ون کے حساب سے وہ کولم کے حساب سے دیکھ رہا تو کولم کے حساب سے کوئی ہائی نہیں ون دی رو گا ٹھیک ہے تو یہ اب کیا اٹھا رہا ہے میرے پاس کولم کی ویلیو کولم کے لیے ہوریزنٹل ویلیو ہوگی تو ایچ لک اپ ہوریزنٹل ٹیبل کے لیے اور ورٹیکل کے لیے وی لک اپ کلیر یہاں تک اور باقی دونوں میں کام وہی ہے ان میں ہمیں کولم خود چوز کرنا پڑتا ہے ایچ لک اپ میں ایچ اور وی کے اندر ہم نمبر ڈال دیتے ہیں آگے آگے آ جاؤ لارج لارج والا فارمولا بڑا زبردست تھے یہ بتاتا ہے اس رینج اس رینج کے اندر سب سے بڑا نمبر کون سا ہے یہ اور بھی کوئی بتاتا تھا کون بتاتا تھا ہاں میکس والا فارمولا لارج اور میکس میں ایک ڈیفرنس ہے یہاں آتا ہوں پہلے رینج سلیک کی اچھا چلو یہ یہیں پر ہے اس کو یہیں لکھے رینج دیتے ہیں اس کا فارمولا نہیں چینج میں جس رینج میں چاہتا ہوں وہ چکر لیتا ہوں لارجسٹ نمبر اس اکوالس ٹو لارج اب وہ رینج سلیک کرو جس میں آپ چاہتے ہیں میں بولتا ہوں اس رینج کے اندر سب سے بڑا نمبر بتاؤ یہ لکھا کومہ لگانا ہے رینج سلیک کرنے کے بعد اب نمبر ڈالنا ہے آپ نے کہ آپ زیادہ پوزیشن کے حساب سے بطاؤ پہلا سب سے بڑا نمبر کونز ہے بنتھاؤدہ نے دوسرے نمبر پہ بڑا نمبر کونز ہے اس کے اندر یہ چوائے سے인데 تیسرے نمبر پہ بڑا نمبر کونس ہے یہ چوائے سے چوتھے نمبر پہ بڑا نمبر کونس ہے یہ ہے پانچوے نمبر پہ بڑا نمبر کونس ہے یہ ہے چھتے نمبر پہ بڑا نمبر کونس ہے یہ ہے ساتوے پہ بڑا نمبر کونس ہے نور نمبر پہلے نمبر ہے ہی نہیں پہلے نمبر پہ تو لارج میں کیا فرق ہوتا تھا میکس والے میں وہ پوری رینج میں جو سب سے بڑا وہی دکھا دیتا تھا یہ پوری رینج کے اندر آپ کی مرضی کا دکھاتا ہے آپ کون سے نمبر چھٹے نمبر پہ آپ بل فرس بچوں کے نمبر دیکھ رہا ہوں میں بولتا ہوں سب سے بڑا نمبر پہلے نمبر پہ سب سے ہائی ایکس ماس کس کے ہیں من مارو تو سب سے ہائی ایکس نمبر دے دے گا تو مارو تو سیکنڈ پوزیشن والے کے نمبر دے گا تھری مارو تو تھرڈ پوزیشن کلیر اب اسی کا ایک اور بھائی ہے سمال وہ کیا کرے گا سمجھ تو گئے ہو گئے سمال سب سے چھوٹا نمبر وہ کمہ اب رینج بتاؤ پہلے نمبر پہ سب سے چھوٹا کون ہے تین سو سب سے چھوٹا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ سب سے چھوٹا کون سا ہے تیسرے نمبر پہ یا چوتھے پہ یا پانچ پہ پہ تو وہ ایسے بتا دے گا چوتھے نمبر پہ یہ اس طریقے سے وہ آپ کو بتائے گا نمبر اچھا یہ آگیا تیسرے پہ فور انڈرڈ اور دوسرے پہ فور انڈرڈ کیونکہ یہاں فور انڈرڈ ڈبل دیا ٹھیک ہے بھائی اس کو کر دیتا ہوں اگر میں اب بتائے گا وہ اسی ساتھ کلیر لارج اور سمال آگیا سمجھ آگیاں چلیں آگیاں مجھاں بابا آئے یہ یہ کیا ہے ڈیٹ ایف ڈیٹ ایف کیا بتاتا ہے بھائی یاد نہیں ہم کو دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ ڈیٹ ایف ڈیٹ ایف ڈیٹ ایف ہمیں لکھا ہوا بھی نہیں یہ کیا کام کرتا ہے ڈیٹ ایف ڈیٹ ایف یہ کس پہ لگایا ہے فورملا ہم چیک کر لیں ڈیٹ ایٹ ایف نو سو ایک ڈیٹ اوف اچھا سمجھ گیا میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پیدا ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے کتنے منت ہو گئے کتنے ڈیز ہو گئے ٹھیک ہے اور اچھا اس نے بتا دیئے تینوں چیزیں منت کے لیے وائے یئر کے لیے وائے منت کے لیے ایم اور اس کے لیے آج تک کی ڈیٹ کے لیے میں آتا ہوں سب سے پہلے اور پھر آئے گا ایٹ 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 بھی ہے ایٹ 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 ا capital small کا یہ فرق نہیں دیتا ویسے t a t e d t a t e d چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں ویسے capital small میں کسی فارملے میں فرق نہیں دیتا t is equals to t a t t d dated if کیا ہے کیا میں یہی کر رہا ہوں t a t e d dated if اور یہ bracket open dated if کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا میں یہ date choose کرتا ہوں اچھا میں یہاں اپنی تاریخ لکھ دیتا ہوں اور میں کب پیدا ہوا تھا میں 10 جنوری اچھا اس نے یہ بھی دیکھنا پڑے گا date کا format کیا رکھا تین چار پہلے month ہے پھر پھر وہ ہے کیا ہے بھائی month date اور month date year month date year month ہے پہلا مہینہ اور 10 تاریخ انیس سو ستر 1996 اب آتے ہیں request to اور یہاں آنے کے بعد dated if بھلے نہ شو کرے ہم نے اپنے کومہ لگانا ہے یہ اور اس کے بعد کیا کرنا تھا بھائی today والا فارمولا ادھر today today کی date کومہ یعنی کہ آج تک کی date کے حساب سے یہاں date لکھنی ہوتی ہے تو آج تک کی date کے حساب سے اور کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں بیٹا پتا ہے year اور یہ کرتے ہیں اور انٹر مارتے ہیں 26 سال کام اور یہی کام ہم نیچے copy paste مارتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں m اچھا یہ ایک منٹ وہ بھی کر رہا ہے سیل کا نمبر کیا ہے 311 ہی ہے نا وہ 311 ہی کرنا پڑے گا 311 اور یہاں پر month کتنے مہینے ہو گئے مجھے زندگی دنیا میں آئے گئے بس دن پورے ہو گئے ہیں میری زندگی کے اس کے لئے ڈی لکھا ہوا تھا نا ہاں اور کیا کرنا یہاں پہ 311 9766 دن آج تک میں جی چکھا ہوں ہاں نا آج کا بھی کامنٹ کر رہا ہے آج تک کا بتا رہا ہے ظلالہ histoire پڑھا ہے tir ڈی لس step hole ڈی لی ڈی لی ڈی لی ڈی لی ڈی لی ٹھیک ہے یہاں تک اور میرا خیال ہے یہاں پر آپ کے یہ والے بیسک بالکل بیسک بیسک والے فارملے ختم ہو چکے ہیں اور یہ فارملے ختم نہیں ہیں ایکسل میں بہت فارملہ دیں لیکن میجر یوز ہونے والا یہی فارملہ دیں اب ساتھ ساتھ ہمیں ایڈوانس ایکسل کریں گے وہاں بھی کچھ کچھ فارملہ لکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہنا پھر ایڈ ڈا اینڈ آخری مند کے قریب میں جو ہے ایک پوری لسٹ بنا کے آپ کو ڈھیر سارے فارملہوں کی دے دوں گوگل سے نکال دوں گا گوگل پہ ڈھیر فارملے بتا دوں گا ان کے آگے لکھ دوں گا پین سے یہ چیزیں یہ چیزیں وہ بنے بنائیں مل جاتے ہیں ڈھیر لگاوائے فارملہ لیکن میجر فارملے جو یوز ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں یہی فارملہ ضرور دوں گا ٹھیک ہے مہاں کیا کر رہے ہو یہ والا بھی اپلوڈ کر دوں گا یہاں تک ہو گیا کلئر ہے کوئی مسئلہ لکھ لیے آپ سب نے اب پہلے تو آپ یہ کریں جتنے انہیں لکھ لیے آپ سارے جائیں اور اس کی پریکٹس کریں اور یہاں آج آپ لوگوں کو فارک ہو آپ کے یہاں سپاہ کمیٹر ایڈیوکیشن میں فور منس پورے ہو گئے آپ لوگ آئے تھے چھے تاریخ کو اور چھے جون تھا ایسا ہی تھا نا اور آج چھے اکٹوبر ہو چکی تو آپ کے آج فور منس الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں تک الحمدللہ ایکسل کا ہم نے تقریباً کام بیسک ایکسل کا کر چکے اب ہم اچھے خاصی چیزیں بنانے کے قابل ایکسل پر ہو گئے ہیں باقی یہ کہ ابھی سٹور وغیرہ کے ڈیٹاز ہیں کچھ انیلائز وغیرہ کرنے کے لیے ایڈوانس کام تو اب ہم منڈے سے وہ کام شروع کریں ٹھیک ہے یہاں تک میری طرف سے اسائیمنٹس بھی ہو چکے شیٹس بھی جو کروانی تھی کروا دیئے فارمولات بھی جو کروانے تھے کروا دیئے کلیر ہے کیا وہ دے دیں گے وہ سر وسیع